سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور اشتر سلام مفادات کے تحفظ میں ایک دوسرے کے بھرپور مدد کرتے ہیں کہا سی پیک نے پاکستان کے اقتصادی ترقی میں اہم کردان ادا کیا اس سے افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا se sommes ہیرجان兄弟 我们是一家人 这是我们两国人民的共识 那么中uds Americas 之所以能够成为这样独特的紧密的关系 我想的话呢 有多重原因 首先是我们有很长的历史 我们这个有七十年的历史 使得我们在七十年前 چین اور پاکستان افغانستان میں سرمایہ کاری اور افغان تاجروں کے جانب سے پاکستان انڈسٹریل زون میں تاون سے انکار نہیں کریں گے سی پیک نے پاکستان کے اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کے بٹ رسی کی طور پی لفغانستان کبی اس کا فائدا ہوگا مجھے دیکھے 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 دیکھ اس سے باستان من حالی رہنم حالاً کی طرف پہتا دولتا اور تایران میں ہون جائے اور جائران میں علاقہ شروع باستان باستانی طرف اور باستانی طرف 신 جارج باستانی طرف پہتا شروع چینی صفیر نے کہا کہ چین دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ پرام طور پر رہنے اور سب کی بہتری کیلئے تعاون پر تیار ہے لیکن اگر کچھ ممالک چین سے دشمنی کریں گے تو چین بھرپور جواب دے گا چین کے بیلٹ این روڈ منصوبے سے پاکستان اور دیگر ملکوں کو فائدہ ہوا یہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا موسیقی 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 از پاکستان کی سیکیورٹی کانسل کے سیکیٹری لیفٹین جنرل وکٹر محمدوف نے تورخم بورڈر اور کاکول اکیڈمی کا دورہ کیا ایس پی آر کے مطابق موعد یوسف اور رزاق داؤت بھی ان کے ہمراہ تھے وفد کو پاک افغان سرحد انتظام بورڈر ٹرمینل اور بار کی تنسیح پر بریفنگ دی گئی وفد کو پی ایم اے کے تربیتی امور اور کھیلوں کی سہولیات سے بھی آگاہ کیا گیا وفد نے ان صداد دہشت گردی قبالی اصلاح کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کوششوں کو سراہا وزیراعظم نے پیٹرول کی قیمت مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے قوم سے خطاب میں گیس بہران کے لیے تیار رہنے کے لیے بھی کہہ دیا عمران خان نے عوام کے لیے ایک سو بیس ارب روپے کے ریلیف پیکج کھا بھی اعلان کیا میڈیا سے گلے شک پہ بھی کیے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیٹرول بڑھانا پڑے گا یہ سردی آ رہی ہے اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں اوپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتا ہے انہوں نے تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گرمند پہ میڈیا کا بھی کام ہے تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گرمند کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے اور کیونکہ ہمیں دنیا کا حصہ ہیں جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنی نقصان ہوا ہے اور وہ پیکج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریبا تیرہ کروڑ پاکستانیوں یہ پیکج ہے ایک سو بیس عرب روپے کا جو فیڈرل اور پروینچل گرمند مل کے دے رہی ہے اس پہ ہم تین کھانے پینے جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں گھی ہٹا اور دال اس پہ ہم تیس فیصد سبسیڈی دے رہے ہیں گرمند خاندان میں ایک فرق کے لیے کل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہونر سیکھے پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورس طلبا ہوں گا اور وزیراعظم عمران خان نے آنے والے دنوں میں پیٹرول مہنگا ہونے کا اعلان کیا ہے لیکن بھارت میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا بھارت میں آج سے پیٹرول پانچ روپے سستہ ملے گا جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے ایک جانب جہاں پاکستان میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے وہیں بھارت میں پیٹولی مصنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آج سے بھارت میں پیٹول پانچ روپے فی لیٹر سستہ ملے گا جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا روا مالی سال ملکی برامدات میں سب سے زیادہ اضافہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برامدات میں ریکارڈ کیا گیا پیٹرن انچیف اپٹیما گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ٹیکسٹائل انڈاسٹری کے لیے بہت کام کیا گیا حاصف علی زرداری کے دور حکومت میں پنجاب کی سنتوں کو بھی ترجیح دی گئی 24 نیوز کے سینئر انکر پرسن نظیم زہرہ کو دیے گئے خصوص انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حکومت اگر سنتکاروں کے ساتھ بیٹھ کر صحیح پالیسی بنائے تو پاکستان ترقی کرے گا حکومت کو ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہر صورت ترجیح دینا ہوگی گوہر اجاز کا مزید کا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرہ سپیشل آج ہم بات کریں گے بڑی بریفلی لیکن بڑی اہم بات ہے گوہر اجاز صاحب ہمارے ساتھ ہے پیٹرن ان چیف اپٹیما کے اور بات ہم ان سے یہ کریں گے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خوشخبری یہ ہے جو آپ سن رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ جولائی سے اکتوبر اس فائنانشل سال میں سکس پوائنٹ سکس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ٹیکسٹائل کی یہ پاکستان کی تاریخینی کے اندر لاس ففٹی یرز یہ اس سے زیادہ ایکسپورٹ کبھی ہوئی نہیں اس پیریٹ میں اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی بار بار اٹھا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے طرف سے اور وہ سوال ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے پاس وہ فسیلٹیز ہوں گی یا نہیں ہوں گی جس سے کہ ہم یہ ایکسپورٹ اور بڑھا سکیں گے یہ یاد رہے کہ ایکسپورٹ اتنی سکس پوائنٹ سکس بلین ہم نے بتایا ریکارڈ ایکسپورٹ ہے لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے وہ جتنی بھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ مارکٹ ہے اس کا وان پوائنٹ فور یار فائیف پرسنٹ پاکستان نے مارکٹ کو کیا ہوا ہے اوکیوپائی اور ٹیکسٹائل اونرز وغیرہ وہ کہتے ہیں جی بھی کن ریزٹ ٹو امچ گریٹن لیول وہ کہتے ہیں کہ کچھ سالوں میں پچاس بلین تک لے جا سکتے ہیں لیکن کچھ سوالات بھی ہیں ان کے کچھ خدشات بھی ہیں حکومت نے کنسیشنز بھی دیئے تھے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جی آپ کنسیشنز دیجے گا تو ہمیں انکریز دے ایکسپورٹ اور بہت حد تک وہ درست بھی ثابت ہوا راؤنڈ وان ہنڈرڈ نیو یونٹس ایکسپورٹ کے سیٹ اپ ہو رہے ہیں ایکس بلین پانچ بلین ڈالرز کی وقت ہے ان کی جو کے نیو یونٹس سیٹ اپ ہو رہے ہیں تو گوھر جاسب آپ کبری آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو ویل ڈان مبارک ہو آپ لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا بہت حد تک آپ اس پر پورا اتر رہے ہیں اور حکومت بھی بڑی خوش ہے اور میرا خیال ہے کہ جو انڈسٹریل سیکٹر میں امپلائیمنٹ ہے اور تمام کارٹن گروئرز ہیں وہ بھی خوش ہیں تو آل این آل اس وقت تو سیچویشن پوزیٹیو ہے بسم اللہ الرحمن رہی آپ نے بریف دیا میں تھوڑا سا اور اس کو آسان لفظوں میں بتاتا چلوں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ ایک بہت بڑا ہم نے سٹیپ لیا دوہزار ایک سے دوہزار پانچ کے درمیان جب پانچ بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی اور پاکستان کی ایکسپورٹ دوہزار ایکس میں پانچ بلین ڈالر سے بڑھ کے جو ہے دس بلین ڈالر تک پہنچ گئی دوہزار پانچ میں اس کے بعد جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرڈر جو ہے وہ نیا نافذ ہوا اور اس میں نئے قوانین کے حساب سے ڈیوٹی فری میکنزم جو ہے بڑے بڑے جو ہے ممالک جو بلوکس تھے انہوں نے جو ہے ایشو کرنا شروع کیا ہماری گوڈز کے اوپر ڈیوٹی لگ گئی دوہزار پانچ کے بعد یورپ میں بھی امریکہ میں بھی بنگلہ دیش نے بہت ترقی کی اس پیرڈ میں اس کو ڈیوٹی فری ایکسس امریکہ سے بھی مل گئی یورپ سے بھی مل گئی اور جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بغیر روی کے بنگلہ دیش نے دوہزار پانچ سے آج کے دن دوہزار اکیس چالیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ پہنچ گیا پورا ملکی بدل دیا ٹیکسٹائل نے صرف ایک ڈیوٹی فری ایکسس کے طور پہ پاکستان کو دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار تینا تک ایک سیچویشن سے اس کرنی پڑی جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے ڈیوٹی فری ایکسس کہیں نہیں تھی ہم دس ملین ڈالر پہ دوہزار پانچ کے بعد پہنچ کے بھی جب دوہزار آٹھ نو میں پہلا ریجیم آیا چینج آیا تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں انرجی کرائیسز ہو گیا اور دوہزار آٹھ سے تینا کے عرصے میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پرائیارٹی دی اس وقت کی گورنمنٹ نے پریزیڈنٹ زرداری کی گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی کی ریجیم تھی میجر شاٹ ایک پنجاب میں آئی زہرہ اور پنجاب کے اندر گیس آپ کو پتا ہے نہیں پروڈیوس ہوتی جو ہے وہ جو ایٹین تھ امینڈمنٹ ہو چکی ہوئی تھی اس آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ ہمارا پہلا رائٹ نہیں تھا گیس پہ اور دوہزار جو ہے دس کا جب گیس کرائیسز ہوا تو پورے پاکستان کے تین صوبہ میں گیس تھی پنجاب میں نہیں تھی ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری سنتیں اس میں بہت تکلیف میں چلی گئیں اور پنجاب کی سنتوں کو اس وقت کی گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی نے فرس پرائیارٹی دی اور فرس پرائیارٹی دیتے ہوئے انہوں نے ہماری کسی سنت کو بند نہ ہونے دیا گیس کے ورسٹ ایور کرائیسز جو ہم نے اس پیرٹ میں دیکھا اس کے درمیان بھی دوہزار دس سے تیرہ ہم آج بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مینجمنٹ ہوئی تھی لوڈ مینجمنٹ کے پنجاب کی کوئی سنت نہ بند ہوئی اور دس بلین ڈالر کی اس پیرٹ میں ایکسپورٹ ہو کے ساڑھے تیرہ بلین ڈالر پہ پہنچتی دوہزار تیرہ میں تیرہ سے اٹھارہ کا جو سفر تھا اس میں ہمارے کو پرائیٹی نہیں دی گئی اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ایک جو ہے تکلیلیٹ دیکھا ہماری سوٹ ٹیکسٹائل نے بند ہوئی ہماری ایکسپورٹ بھی ٹوٹ گئی جب پرائیم منسٹر عمران خان کی گورمٹ آئی تو ہماری اپٹما جو ہے اس کے ساتھ ان کے منیفیسٹوں میں بھی انوالڈ تھی کہ ٹیکسٹائل ہی پاکستان کا وی فورڈ ہے اور ٹیکسٹائل کے اندر ہم بارہ ساڑھے بارہ بلین ڈالر گھٹ کے ساڑھے بارہ ہو گئے تھے جو ہے وہ جب دوزار اٹھارہ میں گورمٹ دوبارہ آئی اس تین سال کے عرصے میں ہم نے صرف ان سے ایک چیز مانگی ہمیں ریجنل ٹیرف دے دے ریجنل ٹیرف کیا ہے ہم نے کہا خود سٹاڈی کر لیں گورمٹ کو کہا کہ بھئی ساڑھے چھے ڈالر کی گیس ہے پوری دنیا میں ہمیں آپ سندھ کے ریٹ پر نہ دیں جو سندھ کا ریٹ ہے سندھ کا ریٹ آج بھی جو ہے وہ سات سو کچھ روپے ہے جو کہ پانچ ڈالر بنتا ہے آپ ہمیں ساڑھے چھے ڈالر دے دیں جو دنیا کا ریٹ ہے ساڑھے سات سندھ بجلی کا دے دیں وہ پورے پاکستان کو یونیفارم کر دیں لیکن پوری ٹیکسٹائل چین کو یہ دیں یہ نہیں دیں گے کہ آپ سیکٹر کو کہیں کہ کیونکہ ہم انڈاریکٹ ایکسپورٹرز ہیں ہمارے انٹیگریٹڈ یونٹ دس پرسنٹ بھی نہیں ہے پہلے سپننگ ہوتی ہے پھر ویونگ ہوتی ہے پھر فرنشنگ پھر گارمنٹ آپ گارمنٹ والوں کو خالی ڈیل ٹیل دیتے جائیں تو ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی آپ کو پوری چین کو وائبل بنانا ہے ہماری بات سنی گئی اور آج اس تین سال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ون پوائنٹ ون بلین ڈالر مہینہ یا تقریباً ساڑھے بارہ تیرہ بلین ڈالر پہ گھوم رہی تھی پچھلے جو ہے وہ دس سال سے اس کا جمعود ٹوٹ گیا اور ہم اس کو چھے بلین ڈالر اس سال ایکسپورٹ انکریز کرنے جا رہے ہیں زیرہ چھے بلین ڈالر سال کی ایکسپورٹ انکریز ٹیکسٹائلز کا مطلب ہے کہ یہ اتنی بڑا فگر ہے جتنا پورے آئی ایم ایف پروگرم کا فگر ہے تین سال کا اور ہم کرزے لیتے ہیں بانڈز جو ہے ہم ایشو کرتے ہیں وہ کرز ہوتا ہے جس پہ سود بھی دینا ہوتا ہے یا پاکستان کے اندر خالصتاً پاکستان کی انڈسٹری کو صرف ریجنل ٹیرف دیا گیا اور اس ریجنل ٹیرف نے پاکستان میں چھے بلین ڈالر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس سال گروت آئے گی اور ہم بیس بلین ڈالر کم از کم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کریں گے ہم اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یہ یہ ٹرینڈ کیونکہ دنیا میں آٹھ سو بلین ڈالر کا یہ کیک ہے اس کا مطلب ہے ڈھائی فیصد ہم اس وقت پہنچے ہیں اس میں بہت بڑا پوٹینشل ہے آٹھ سو بلین ڈالر میں بیس بھی کچھ نہیں ہے اگر یہ پرائیورٹی جس طریقے سے جو ہے آج کے دن حکومت دے رہی ہے جس طریقے سے ہمیں پیپلز پارٹی کے دور میں دوزار دس سے تیرہ تو انڈسٹریلسٹ ہمیشہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کی جو ہے جنگ جو کہ اکنامک پرنٹ پہ ہے پاکستان کے سنتکار نے ہمیشہ لڑی ہے we are proud of our انڈسٹریلسٹ جنہوں نے یہ steps پشتے تین سال میں پانچ بلین ڈالر کی اس کے علاوہ انویسمنٹ ہو چکی ہے اس کے اندر ون اس ٹو ون جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کی ٹرنیور آئے گی میں آگے سمجھ رہا ہوں اگلے آنے سال بیس بلین کی بھی ہم پچیس بلین ڈالر دوزار دیس کے اندر آپ لوگ کا کنسان بھی ہے زیرا تیرہ بلین ڈالر سے شروع ہی بارہ بلین ڈالر کی انکریز یہ وہی اسی طریقے سے ہے کہ جب آپ نے پاکستان میں آپ اعتبار کریں گے پاکستان کی سنتوں پر صحیح پالیسی بنائیں گے پاکستان کے سنتکاروں سے بیٹھ کے تو ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بڑی بڑی اچھے طریقے سے آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہم پسے رہ جائیں گے ٹھیک ہے نہیں دیکھیں آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کی ہے پورا اور آپ کی جو انڈسٹری کا اس میں کانٹریبیوشن ہے ایکنومک کرائسز کو سٹیو آف کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایکسپلین تو کریں لیکن آپ کے لوگوں سے ہم جب بات کریں اپٹیماس سے تو وہ اب بڑے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ کریں جی آنے والے مہینوں میں تو گیس نہیں ہوگی تو پھر ہمارا کیا ہوگا تو میں آپ سے پوچھتی ہوں بحیثیت ایک پاکستانی کے گیس تو کسی کے پاس نہیں ہوگی تو آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت حکومت کیا کرے گی آپ کے لیے زیرہ زیرہ سوال تو یہ ہے کہ ملک میں ایک سنت لگ گئی ہے ملک میں روزگار پیدا ہو گیا ہے ملک میں ایکسپورٹ کے آرڈر آ گئے ہیں چھے بلین ڈالر کی ہم گروت اس سال دینے جا رہے ہیں ہماری بدقسمت ہی ہوگی کہ اگر ہم ان حالات میں پانچ سو ملین ڈالر مہینہ جو ہم نے ایکسٹرا ایکسپورٹ ون پوائنٹ ون جمع پانچ سو ملین ڈالر ون پوائنٹ سکس ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کا فگر اکٹوبر میں ٹاچ ہوا ہے اگر ہم یہ فگرز کو ہم اس سنت کو بند کر دیں کہ ہم نے گیس نہیں دینی اور ہم نے یہ گیس جو ہے اس سے گرم پانی سے نانا ہے اور اس گیس سے ہم نے ہیٹر چلانے ہے تو گرم پانی سے نانے سے اور ہیٹر چلانے سے اگر ہمارے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے یہ کرز ادا ہو سکتا ہے یہ ملک میں لوگ روٹی اور روزی کھا سکتے ہیں اور ملک میں جو ہے وہ آپ کی سنتکاری چل سکتی ہے تو ضرور ہم گرم پانی سے کو پرائیٹی دینے ہم ضرور ہیٹرنز کو پرائیٹی دینے سنتیں بند کر دیں میں بار بار ریپیٹ کروں یہ سب کچھ دوزار دس میں بھی ہوا تھا جو خطکات کا اعتذار ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس بات کو جو ہے وہ سمجھے گی کہ پرائیٹی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو کسی صورت نہیں بند ہونا میں نے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دوزار دس میں بھی یہی صورت حال تھی آپ نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو کسی طرح بھی بند نہیں کرنا دوزار دس میں بھی بند نہیں کیا گیا اچھا گوہر جاہ صاحب لیکنی آس کیوں اور پاکستان کی ایکسپورٹ اس وقت بھی ہم نے دس ملین ڈالر سے شروع کی تھی ساڑھے تیرہ میں بند کی جب پرائیٹی چھوڑ دی تو وہی رک گئے ہمیں انڈسٹری کو ہر صورت میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو پرائیٹی دینا ہے اس کو چلانا ہے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھی بند نہیں کرنا گوہر جاہ صاحب آپ اپٹیما کے پیٹرین انڈ چیف ضرور ہوں گے لیکن آپ ایک ایسے پاکستانی ہیں جس میں ایک اویرنیس ہے جس میں ایک کمیٹمنٹ ہے آپ کنوکشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہیں لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ جو ہے ہر حکومت کو ذہن میں رکھنا ہے and you are right کہ اگر آپ گیس ادھر دیں گے تو آپ long term میں انشور کر رہے ہیں کہ ایک روبست ایکنومک گروہت ہوگی لیکن اگر آپ اس وقت پرائیم منسٹر کے آپ اڈوائزر ہوتے اور یہ انرجی کا سیناریو ہوتا تو آپ ان کو کیا کہتے کہ پھر آپ کیا کریں پرائیم منسٹر صاحب کے جو پانی گرم پانی اور چولا جلانا جو ہے اس کو اگر ہم بجلی پر لے جائیں تو کیا وہ سستہ ہوگا کم ہوگا عام لوگوں پر کیا ریاکشن ہوگا because یہ short term کی بات ہے long term اور medium term میں you are absolutely right اس وقت آپ کیا ڈوائز دیں گے پرائیم منسٹر کو زیرا بڑی آسان بات ہے آپ نے اپنی priorities بنانی ہوتی ہیں میں پھر repeat کر رہا ہوں priority ہونی ہے ہم نے خود as a nation سمجھنا ہے کہ آج کے دن ڈالر ایک سو ستر روپے کا کیوں ہوا ایک سو روپے کا ڈالر تھا کیونکہ ہماری export نہیں تھی اور ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے اور ہماری imports وہ ہم جو ہے کسی طرح سے پانانس نہیں کر سکے کرزہ لینے کے علاوہ کیا ہم نے کرزہ لے کے زندہ رہنا ہے یا ہم نے ایک زندہ قوم بننا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے زندہ قوم تو وہ ہوتی ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوکے اگر ہمیں جو ہے اپنی سنتوں کو چلانا ہے اور اگر پیسے کما کے لانے ہیں تو پیسے تو آپ دنیا سے ہی کما کے لاسکتے ہیں ملک کے اندر آپ جو ہے اگر کہیں کہ ہم نے اسائشیں چاہیے ہمیں آرام چاہیے ہمیں فیصلیٹیز چاہیے وہ سب ملتی ہیں وہ تب ملتی ہیں جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آج کے دن میں پھر کہہ رہا ہوں آپ آئے میں پروگرام دیکھ لیں چھے بلین ڈالر کا ہم نے پروگرام لیا ہے اس کے لیے کتنی شرطیں لیے کرزیں گے اور وہ کرز ہے اس کو سود کے ساتھ واپس کرنا ہے یہاں پہ پاکستان کے سنتکاروں نے ملکے ٹیکسٹال انڈسٹری نے میں کہہ رہا ہوں چھے بلین ڈالر جو کہ پورا آئے میں پروگرام ہے ایکسپورٹ اس سال بڑھا دیں گے ایکسپورٹ بڑھا دیں گے تیرہ بلین کی بیس بلین ڈالر کر دیں گے اگر یہ ایکسپورٹ کو ہم نے اس مومنٹم کو کسی بھی پالیسی کے تحت روکا یا روکنے کی کوشش کی تو یہ پاکستان کی میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے اور حکومتوں نے جب پرائیٹائز کیا ہے جیسے اس حکومت نے پرائیٹائز کیا ہے ریجنل انرجی پرائیس میں تو انڈسٹریلس یہاں ڈیلیور کر رہا ہے اور مجھے امید ہے حکومت انڈسٹری کو پرائیٹائز کرے گی سلوشن نکالے گی انڈسٹری کا پائیا کسی صورت بند نہیں ہونے دے گی بہت شکریہ گوھر عجیہ صاحب ناظرین آپ نے سنو عجیہ صاحب نے بڑی سٹرونگلی ایک ایڈوکیٹ کیا جو کیس انڈسٹری کا اور اس کو گیس سپلائز ملتے رہے انہوں نے وجوہات بھی بیان کر دی بڑی کلیرلی اور اس وقت حکومت کا بہت بڑا امتحان ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے جو کیابنیٹ کی طرف سے اور جو منسٹر ہیں حماد عظر ان کی طرف سے یہ بھی آفر ہوا تھا کہ لوگ گیس سے شفٹ کریں اور بجلی پہ آئیں اور بجلی کی جو قیمت ان کی کم ہوگی ان کے چارجز کم ہوں گے تو اب کس حد تک وہ سکیم کامیاب ہوتی یا نہیں وہ تو دیکھا جائے گا لیکن ویری کلیرلی آپ نے سن لیا کہ گوھر اجاز صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ کتنا اہم ہے کہ جو انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل اس کو گیس کی سپلائی ملتی رہے اگر یہ جو ایکسپورٹ کا مومنٹم ہے جو کہ ضرورت ہے اس وقت اور ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے ملک کو رائیون میں تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج شروع ہوگا جتوار کو نماز فجر کی دعا کے بعد اختتام پذیر ہوگا پولس کی جانب سے شرکہ کی سیکیورٹی کی انتظامات مکمل کے لیے گئے ہیں اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں مہر وحید عالم مہر وحید اپڈیٹ کیجئے گا یہ ملکہ میں اس وقت موجود ہوں رائیونٹ تبلیغی اجتماع کے پنڈال میں جہاں پر تبلیغی اجتماع تبلیغی اجتماع کی آمدتہ وہ سلسلہ جاری ہے دس روزہ تبلیغی اجتماع کا جو پہلا مرحل ہے وہ کال نمازِ اثر کے بعد شروع ہوگا اور اعتبار کو نمازِ فجر کی دعا کے بعد اختتام پذیر ہوگا اگر شرکہ کی سکوٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو رائیونٹ پولس کی جانب سے شرکہ کی سکوٹی کے تمام تار انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور تبلیغی اجتماع کی جو سفیسرے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو الوی انسی کی جانب سے سفیسرے کے حوالے سے تمام تار انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور جو بھی شرکہ بسوں ویگنوں ٹرکوں اور موٹر سیکلوں پر آ رہے ہیں تبلیغی اجتماع کی انتظامیہ کی جانب سے ان کے لیے الہیدہ پارگنگ کا بھی بہت شکریہ اور سابق میئر کراچی وسیم اختر کے دور میں کتنی بھرتیاں ہوئیں ارمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے کی ایم سی کے محکموں سے چوبیس کھنٹے میں ریکارڈ طلب کر لیا گزشتہ پانچ سالوں کی ریپورٹ فوری پیش کرنے کے احکامات بھی دے دیا ہیں آپ کو بتائیں کہ سابق میئر کراچی وسیم اختر کے دور میں کتنی بھرتیاں ہوئیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے کی ایم سی کے محکموں سے چوبیس کھنٹوں میں ریکارڈ طلب کر لیا مزید جان لیتے ہیں حسن ابباس ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائے گا کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں اس سلسلے میں سابق میئر کراچی وسیم اختر کے دور میں کتنی بھرتیاں ہوئیں ہیں اور کون کون سے پرموشن ہوئے ہیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے تمام ڈائریکٹر سے کی ایم سی کے اور سربراہوں سے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ طلب کیا اور کہا ہے کہ جو بستہ پانچ سالوں کی ریکارڈ پوری سوٹ کریں اور آج چام چار بجے تک ریکارڈ پرام کرنے کی ڈائریکٹ کی اور یہ بھی ٹھیک ہے حسن عباس بہت شکری اپڈیٹ کرتے کے لیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے